ابن کسیر رحمہ اللہ کا جملہ میں تو کہتا ہوں کس کا عمل قبول ہوگا کس کا قبول نہیں ہوگا بڑے لڑائیاں چلتی ہیں آپ اس مسجد میں جاؤ وہاں کے ممبر اور محرام سے وہاں کی باتیں ملیں گی کسی اور مسجد میں جاؤ وہاں کے ممبر اور محرام سے وہاں کی باتیں ملیں گی اللہ عز و جل کہہ رہا ہے قرآن مجید سولمہ پارہ سورہ قحف آخری آیت کریمہ میں کس کا عمل اللہ قبول کرے گا یا ایوہا الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ذلكم خیر لکم ان كنتم تعلمون ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الہدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميل العليم من الشيطان الرجیم من همزه ونفقه ونفته بسم الله الرحمن الرحیم يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحیم تنزيل الكتاب من الله العزیز الحكیم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین علا للہ الدین الخالص رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی کبریائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے اسی طرح رعیب سے پاکی و سفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے جس نے قرآن مجید میں سورہ زمر کی ابتدائی دو آیتوں میں یہ حکم دیا ہے کہ یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے تنزیل الكتاب تنزیل الكتاب یہ کتاب اتاری گئی ہے من اللہ اس اللہ کی طرف سے جو عزیز ہے جو حکیم ہے من اللہ العزیز الحکیم عزیز کا معنی ہوتا ہے جو غالب ہے ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا ہے اور جو سب سے زیادہ حکیم ہے حکمت والا ہے انہا انزلنا علیکل کتابہ بالحق بے شک ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا تھے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی عبادت کریں عبادت کو اللہ کے لئے خالص کرتے ہوئے فاعبد اللہ آپ اللہ کی عبادت کیجئے مخلصا لہ الدین دین کا معنی علماء کہتے ہیں یہاں عبادت ہے عبادت کو خالص اللہ کے لئے کرتے ہوئے یہ لفظ دو کیسا ہے علا خبردار للہ الدین الخالص خالص عبادت اللہ کے لئے ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو یہ جو آیت کریمہ ہے جیسے میں نے کہا تمہارے سامنے سور زمر کی شروع کی دو آیتیں اور تیسری آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑا ہے سب سے پہلے حسب معمول اس آیت کی شرح تفسیر میں علماء اکرام نے کیا کی ہے ہمیشہ میں بتاتا ہوں ابن کثیر رحمہ اللہ کی الفاظ ابن کثیر قرآن مجید کی یہ دو آیتیں اور تھوڑا سا ٹکڑا جو ہے اس کی شرح ایسے کرتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے آپ اللہ کی عبادت کریں جو اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وَدْعُوا الْخَلْقَ إِلَى ذَلِكَ اور آپ کی دعوت بھی اسی پر ہو آپ خود بھی یہی کریں آپ خود بھی اللہ کی عبادت کریں جو اکیلہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور آپ کی دعوت اسی چیز کی طرف ہو وَاعْلِمْهُمْ اور آپ بتا دیں لوگوں کو آپ لوگوں کو یہ علم دیں اَنَّهُ لَا تَصْلُحُ الْعِبَادَةِ إِلَّا لَهُ وَحْدَهُ کہ عبادت لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے آپ لوگوں کو یہ بتا دیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لئے صحیح نہیں ہے وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الشَّرِقِ وَلَا عَدِيل سبحان اللہ وَلَا نَدِيل تین الفاظ ہیں ابن قسیر رحمه اللہ اور اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں کوئی پارٹنر نہیں ہے وَلَا عَدِيل اس کے کوئی برابر نہیں ہے عَدِيل اس کے برابر کوئی نہیں ہے اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے وَلَا نَدِيل اور وہ بھی مانو simulations ہے اور اس کے اس کے لا کوئی نہیں ہے اولا ندید اس کی برابری کرنے والاولی ہدا قول اسی لئے اللہ عز و جل نے پھر دوبارہ کہا اللہ اللہ دین الخالص خبردار خالص دین اللہ کے لئے معزز دوستو میں نے عربی کی تفسیر سے جملہ پڑا ہے اردو کی جو تفسیر ہے ہماری مسجدوں میں رکھی ہوئی ہے عرب دنیا میں ہر حاجی صاحب کو اردو زبان کا ترجمہ اگر باٹا جاتا ہے تو انہی کا ترجمہ باٹا جاتا ہے احسن البیان حافظ صلاح الدین یوسف صاحب اس آیت کی شرح میں ان کے الفاظ یہ ہیں یہ آیت نیت کے عجوب اور اس کے اخلاص پر دلیل ہے میں جانتا ہوں اتنی اچھی اردو زیادہ تر میرے بھائیوں کے ذہن میں سمجھ میں نہیں آئے گی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اللہ عز و جل ان کے علم میں اور برکت عطا فرمائے مگر ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو نہیں سمجھ پائے گی یہ آیت نیت کے عجوب اور اخلاص عمل کے لئے دلیل ہے یہ جو جملہ انہوں نے لکھا ہے یہ انتقال کر کے چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ نیت خالص اللہ کے لئے ہونی چاہیے اور یہ واجب ہے یہ واجب ہے یاد رکھو میرے بھائیوں اکثر قرآن مجید کی سور قحف کی آخری آیت اکثر میں پڑھتا ہوں اور اس آیت کی شرح میں جو باتیں لکھی گئی ہیں اکثر بیان کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں سور قحف آپ میں سے اکثر حضرات کو یاد ہوگی وہ سورت سبحان اللہ جس مسلمان کو اس بات کی امید ہے رجا بولتے ہیں امید جس مسلمان کو اس بات کی امید ہے کیا امید ہے لقاء ربیہ کہ رب سے ملاقات کرے گا کیا امید ہے امید کس چیز کی ہے ایک دن آئے گا انشاءاللہ میں اللہ سے ملاقات کروں گا فمن کانا یرجو لقاء ربیہ اب جاتے نہیں گھر میں آ کر جاتے ہیں دوبارہ میں آؤں گا بولنے کے لیے عربی زبان میں کہتا ہے الاللقاء عربی زبان میں کیا بولتے ہیں الاللقاء دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ یہی جملہ سورہ کعف کی آخری آیت میں اللہ نے استعمال کیا ہے فمن کانا یرجو لقاء ربیہ جو رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یہ کرے کیا کرے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحَا وہ عمل کر کے دکھائے صرف امید سے کام نہیں چلے گا صرف خیالوں سے کام نہیں چلے گا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحَا عمل کرے اور وہ عمل صالح ہو پھر اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے وَلَا يُشْرِقْ وَلَا يُشْرِقْ خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں وَلَا يُشْرِقْ بِعْعْبَادَتِ رَبِّهِ آَحَدَ ایسا عمل کرے کہ اس عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے سبحان اللہ وہ عمل خالص اللہ کے لئے کیا گیا صرف اللہ کو دکھانے کے لئے کیا گیا ابن کسیر رحمہ اللہ کا جملہ میں تو کہتا ہوں کس کا عمل قبول ہوگا کس کا قبول نہیں ہوگا بڑے لڑائیاں چلتی ہیں آپ اس مسجد میں جاؤ وہاں کے ممبر اور محرام سے وہاں کی باتیں ملیں گی کسی اور مسجد میں جاؤ وہاں کے ممبر اور محرام سے وہاں کی باتیں ملیں گی اللہ عز و جل کہہ رہا ہے قرآن مجید سولوان پارہ سورہ قحف آخری آیت کریمہ میں کس کا عمل اللہ قبول کرے گا اللہ نے کہہ دیا ہے اور یہ آیت یہ ٹکڑا وہ اس کیلئے دلیل ہے کس کا عمل قبول ہوگا جی سبحان اللہ سنو ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ حَذَنِ رُکْنَا الْعَمَلْ الْمُتَقَبَّلْ یہ قبول ہونے والے عمل کی دو شرطیں ہیں کوئی بھی مسلمان ہو دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو دنیا کا کسے بھی مسلک کماننے والا ہو اگر یہ دو چیزیں اس کی عمل میں ہیں وہ عمل قبول ہوگا میں نہیں اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ دو چیزیں اس کے عمل میں نہیں ہیں صرف ٹائٹل کی بنیاد پر کوئی کامیاب نہیں ہوگا میرے بھائی لیبل اور ٹائٹل اور نام کی بنیاد پر کوئی کامیاب نہیں ہوگا کیا ہیں وہ دو چیزیں میں تو بچوں کو رٹا مارنے کرتا ہوں یاد کرو یہ اَنْ يَكُونَ خَالِصًا اَنْ يَكُونَ صَالِحًا یہ ان کے الفاظ ہیں میرے الفاظ نہیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی الفاظ ہیں پہلا جملہ پہلا سنتنس یہ ہے ان کا وہ عمل خالص اللہ کے لئے کیا گیا ہو اور دوسرا ہے دوسری شرط یہ ہے وہ عمل صالح ہو سبحان اللہ وہ عمل کیا ہو صالح ہو سبحان اللہ ابن قیم رحمہ اللہ عمل صالح کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحان اللہ المقید بسنہ الخالی من الریا ابن القیم رحمہ اللہ کا جو سنتنس آئے المقید بسنہ الخالی من الریا یہ ہے عمل صالح یہ ہے نا جملے اسے نوٹ کر کے رکھو کہیں پہ اسے نوٹ کر کے رکھو آپ کے پاس آدھا گھنٹ کا جمعہ دینے کے لئے چار چار صفحات لکھ کر لاتے ہیں ہم لوگ چار چار صفحات لکھ کر اور ایسے ہی کسی بھی کتاب سے اٹھا کے لکھے نہیں لے کر آ جاتے جی المقید بسنہ الخالی من الریا ہو سکے تو جاؤ گھروں کو آج جمعہ کے بعد میں نے کہا اس سے پہلے بھی جمعہ نام کی ایک کافی رکھو جی سائنس بک سوشیل بک میتہمیٹک بک پتہ نہیں کتنے بک رکھتے ہونا جمعہ بک کیا نام رکھو اس کا کیا نام رکھو زندگی بھر جو جمعہ میں سنتے ہو ہر جمعہ کی ایک حدیث کم سے کم ہی ایک بات اس جمعہ میں آج پتیس تاریخ آگس کی دو ہزار تئیس اور سفر کا مہنہ چودہ سو چالیس پر پانچ ہجری اس کے جمعہ کے اندر ہم نے یہ سنا ہے سبحان اللہ آپ لکھے رکھو جا کر عمل کی جو تعریف کی گئے کس کا عمل قبول ہوگا ایک پہلی شرطی ہے وہ خالص اللہ کو دکھانے کے لئے کیا گیا ہو اور دوسری شرطی ہے وہ سنت کے ساتھ جڑا ہوا ہو کیا لفظ ہے المقید بالسنہ اس کو قید کر دیا گیا ہو سنت کے ساتھ اللہ کی رسول کی سنت کے مطابق ہو اب جاؤنا کوئی بھی مسلمان کو لے کر آؤ یہ دو چیزیں اس کے عمل میں ڈالو اس کی نماز اس کا روزہ اس کی زکاة اس کا حج اس کے ہر چیزیں یہ دو چیزوں پر تول کے دیکھو اگر صحیح ہے تو پھر صحیح ہے اگر نہیں ہے تو پھر غلط ہے جی اللہ کرے ہمیں یہ دو چیزوں کے بنیاد پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی ہاں ایک جملہ میں نے پڑا علماء کا میرے دل کچھ ہو گیا افقہو نسائل امہ افقہو نسائل امہ ساری امت کی عورتوں میں ساری امت کی عورتوں میں سب سے زیادہ عم رکھنے والی اس کے لئے کیا ٹائٹل دیا گیا ہے افقہو نسائل امہ امت محمدیہ میں جتنی بھی عورتیں آئیں گی انشاءاللہ ساری عورتوں میں سب سے فقی ہیں سب سے زیادہ عم مدین رکھنے والی سبحان اللہ ان کا ایک جملہ ہے آپ سبھی لوگ ان کا نام جانتے ہیں حضرت جزاکم اللہ خیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میری شان ہے کہ وہ میری ماں ہے آپ کی شان ہے کہ وہ آپ کی ماں ہے امت کی شان ہے کہ وہ امت کی ماں ہے اسے ہم ان کو ہم ماں بول سکتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے ایک کسویں پارے میں سوریہ حضاب میں کہا نبی تمہاری جان سے زیادہ تمہارے پاس حق دار ہیں اور نبی کی بیویاں ماں ہیں اللہ اکبر ہے یہ جملہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ امت کی ماں ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ ان کا ایک جملہ ہے کہتے ہیں دو حدیثیں ایسی ہیں اللہ نے دو حدیثوں میں پورا دین رکھ دیا ہے سبحان اللہ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ شَقْ الْوَانِ شَقْ بِنْ بَعْزِ شَقْ ابْنِ عُسَيْمِنْ رَحِمَهُ اللَّهِ تینوں مل کر کہتے ہیں یہ اہلِ علم کا جملہ ہے قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْعِمِ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ يَجْمَعَانِ الدِّينَ كُلَّهِ دو حدیثیں ایسی ہیں سارے دین کو یہ دو حدیثوں نے جمع کر لیا ہے آپ کوشش کریں جا کے لکھ کر رکھ وہ کونسی دو حدیثیں ہیں اللہ نے پورا دین یہ دو حدیثوں میں جمع کر دیا ہے میں نے اسے نوٹ کیا ہے انہی کا جملہ ہے هَذَانِ الْحَدِيثَانِ يَجْمَعَانِ الدِّينَ كُلَّهِ اور اس میں پہلا جو کہتے ہیں اِنَّمَ الْعَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ پہلی حدیث اِنَّمَ الْعَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ سارے باطنی اعمال سارے باطنی اعمال کا جو دار و مدار ہے یہ ترازو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے سارا باطن جمع کر دیا ہے اور جو دوسری حدیث ہے جسے میری اور آپ کی ماں اور امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس میں دین جمع ہے مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ الرَّدْ اللہ اکبر مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ الرَّدْ کوئی عمل کرے کوئی مسلمان کرے اس پر ہماری دلیل نہ ہو نبی کہتے ہیں بغیر دلیل سے کر رہا ہے وہ رد ہے بدکار دیا جائے گا یہ دونوں جو حدیثیں ہیں سارا دین اللہ نے اس میں جمع کر دیا ہے اللہ اکبر یہ علماء کا لفظ ہے اس میں میرا جو عنوان ہے وہ ہے نیت نیت کا دار و مدار اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے آج کا جمع یہی ہے جو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں میں ان سے کہوں گا موضوع ہی یہی ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے سبحان اللہ میں ایک اچھی حدیث تمہارے حوالے کر کر بات آگے لے کر جاتا ہوں حدیث ترمیزی میں ہے حدیث صحیح ہے ابو کبشا انماری رضی اللہ عن یہ راوی ہیں حدیث کے ایک صحابی کا نام ہے ابو کبشا انماری رضی اللہ عن راوی یہ حدیث ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے وے سنا انمت دنیا لی اربعات نفر دنیا چار لوگوں کے لئے کتنے میں صرف دو کہوں گا دو آپ پہچان لیں گے انشاءاللہ کتنی اچھی حدیثیں دیکھو دل اندر سے خوشی ہوتی ہے آپ ضرور خوش ہوں گے اس حدیث پر انشاءاللہ انمت دنیا لی اربعات نفر لی اربع تی نفر دنیا چار لوگوں کے لئے ہے پہلا آدمی کون ہے اللہ کی رسول عبد رزقہ اللہ مال و علم پہلے وہ بندہ ہے اللہ نے اسے مال بھی دیا اور علم بھی دیا دونوں دیا ہے اللہ اللہ نے اسے مال بھی دیا ہے اور اللہ نے اسے علم دونوں چیزوں سے اللہ نے نوازا ہے فَهُوَ يَتَّقِ فِيْهِ رَبَّ مالدار حضرات میرے بھائیوں جسے بھی مال ملا ہے اس کے تعلق سے نبی کی یہ الفاظ ہیں وہ اس مال کی تعلق سے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اکبر وہ اس مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے میرا مال حضرت میری بیٹی تمہیں کون پوچھنے والے میرے ساتھ ایک نکے میں ہوا جہاں نکے کی تقریر ذرا لمبی ہوئی ان کے رسم و رواج میں ذرا فرق پڑ گیا فرق پڑ گیا اور جب ہم نے ان کی کلاس لی تو پھر سامنے والے نے یہ کہا یہ میرے مال ہے میرے بیٹی ہے میں نے خرش کروں گا تو دیکھو فَهُوَ يَتَّقِي رَبَّةً رب سے ڈر رب سے ڈر اس مال کے تعلق سے فَهُوَ يَتَّقِي رَبَّةً وَيَسِلُوا فِيهِ الرَّحِيمَةً اللہ نے تجھے مال دیا ہے یہ نبی کی الفاظ ہیں مال کے ذریعے سے رشتے کو جوڑ اللہ اکبر میرے خاندان میں اچھانک ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا دو چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلا گیا یتیم بچے مجھے اللہ نے مال دیا ہے یہ رشتے کو جوڑنے کا طریقہ یہ ہے وہ بچوں کی کفیلت کر سر پہ ہاتھ پھر سر پہ ہاتھ پھر نبی کہتے تیرہ دی نرم ہوگا کفیل بن جا میں اور تُو جنت میں مل کے رہیں گے اَنَا وَكَافِرُ الْيَتِينَ قَحَاتَ اِن فِي الْجَنَّةِ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا وَيَسِلُ فِيهِ رَحِيمًا اس میں رشتے کو جوڑ اور وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّةِ اور اس مال میں اللہ کی حق کو پہچان اللہ اکبر اس مال میں اللہ کی حق کو پہچان ایک ایک جملہ نبی کا قیسہ ہے سبحان اللہ فَهَذَا بِعَفْزَلِ الْمَنَازِلِ یہ بندوں میں چار میں سب سے بڑا ہے اللہ کی رسول کہتے ہیں سب سے بڑی منزلت مقام رتبہ اس انسان کا ہے اب آگے سنو وَعَبْدُنْ رَزَقُهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمِّي رَزُقُهُ مَالًا ایک آدمی اللہ نے علم دیا مال نہیں ہے اللہ نے علم دیا ہے معلوم ہے مسجد بنائیں گے تو سواب یہ ہے معلوم ہے یتیم کی کفالت کریں گے تو سواب یہ ہے معلوم ہے نیکی کے کام کریں گے سواب علم ہے لیکن مال ہم میں سے شاید سوینٹی ایٹی پرسنٹ کی حالت یہی رہے گی اللہ نے اگر انشاءاللہ مجھے پیسہ دیا تو میں ایک اچھی مسجد بناؤں گا انشاءاللہ جہی صحیح جگہ جہاں مناسب جگہ ہے لوگوں کو ضرورت ہے میں بناؤں گا نیتیں ہیں نہیں ہیں الحمدلہ اللہ نے عیم دیا ہے مگر مال نہیں ہے غور سے سننا میرے بھائیوں یہ تحفہ ہے اس جمعہ کا غور سے سننا الفاظ اللہ کی رسول کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہ صادق النیہ نیت بڑی پکی ہے اس کی کروں گا میں انشاءاللہ یہ کروں گا میں انشاءاللہ اللہ نے اگر مجھے مال دیا تو میں حج ضرور کروں گا انشاءاللہ اللہ نے مجھے مال دیا میں نیکی کے راستے میں ضرور خرش صادق النیہ اللہ کی رسول کی اقول سبحان اللہ کبھی کبھی وہ اکیلے میں بولتا ہے لو انہ لی مالا لعملتو بعمل فلان اگر اللہ نے مجھے مال دیا میں فلان کی طرح میں بھی کروں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا میں فلان کی طرح یہ جملہ ہو سکے تو لکھے رکھو گھر میں اللہ کی رسول کا جملہ ہے فَهُوَ بِنِيَّتِهِ اَجْرُوْهُمَا سَوَا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ اَجْرُوْهُمَا سَوَا ایک بارہ اور بول رہا ہوں یہ نبی کی سنت ہے تین تین بار کبھی بولتے تھے فَهُوَ بِنِيَّتِهِ اَجْرُوْهُمَا سَوَا صرف پکی نیت کرنے سے کرنے والا اور نیت کرنے والا دونوں کا عجر برابر ہے اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ مسجد نہیں بنائے ہیں آپ نے صحیح نیت کی اگر اللہ نے دیا تو میں بناؤں گا بنانے کے برابر سواب دے دیا گیا ہے الحمدللہ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ اجْرُوْهُمَا یہ نیت نیت کی فضیلت ہے میرے بھائیوں ایک اور حدیث نیت کے بارے میں وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے یہ بول کر جمعہ انشاءاللہ مختصر ختم کرلوں گا یہ حدیث تقریباً لوگ اس حدیث کی انڈر آتے ہیں تقریباً لوگ آتے ہیں حدیث صحیح بخاری میں ہے اور صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الاستقراز میں پیش کیا ہے پورا اڈریس دے رہا ہوں صحیح بخاری میں ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الاستقراز میں پیش کیا ہے حدیث کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی کی بات پر پوری پورا یقین رکھو انشاءاللہ پورا یقین رکھو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من آقذ اموال الناس جس نے لوگوں سے مال لیا جس نے لوگوں سے مال لیا گوھر سے سنو اور یہ میں نہیں کہتا علماء کہتے ہیں ابن حجرس قلانی رحمہ اللہ لینے کا طریقہ کیا ہے من طریق القرض اووالعاریہ اوغیری ذالک یہ بھی الفاظ میں پڑھ دیا ہوں خرض مانگا ذرا مجھے قرض دو اوغیری ذالک ہاتھ بدلی آپ بولتے نہیں کیا بولتے آپ لوگ ہاتھ بدلی کے لیے لیا یہ لفظ ہے حدیث میں اووالعاریہ ہاتھ بدلی کے لیے اوغیری ذالک یا کسی بھی کاروبار کرنے کے لیے دیجئے میں کاروبار کر کے نفع ڈال کے دیتا ہوں کسی بھی کاروبار صلیح آپ من اخذ اموال الناس اس لیے کہا یہ حدیث تقریباً لوگ اس کے دائرے میں اندر آ جاتے ہیں من اخذ اموال الناس پورا اڈرز ہے رہاں صحیح بخاری کتاب الاستقراز اس میں یہ حدیث موجود ہے راوی حدیث ابو مال لی رہا ہے مال لی رہا ہے عموماً ایسا ہوتا ہے لیتے وقت کفیت الگ ہوتی ہے اور دیتے وقت دیتے وقت الگ ہو جاتی ہے جی ہاں کہتے ہیں القرض و مقراز المحببہ عربی زبان میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے قرض جو ہے محبت کو کاٹ دیتی ہے قرض جو ہے قینچی ہے محبت کے مقراز بولتے ہیں قینچی کو قرض دینے کے بعد اکثر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں القرض و مقراز المحببہ لینے والا اگر یاد رکھو اچھے نیت سے لے دینے کے نیت سے لے نبی کے الفاظ یوریدو اداہ یوریدو اداہ لیتے وقت یہ نیت ہے انشاءاللہ ضرور واپس کروں گا کیا نیت جو جو بھی سن رہے ہیں یہاں مسجد میں ہو یا جہاں بھی سن رہے ہیں نبی کے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے میرے نبی کبھی غلط نہیں ہو سکتے نبی نے کہا نیت رکھو دینے کی واپس لوٹانے کی نیت رکھو اد اللہ عن اللہ اکبر اللہ عز و جل اتنی دولت دے گا انشاءاللہ آپ اسے لوٹا سکیں گے صرف نیت پیدا کرو اپنے اندر دینے کی نیت رکھو میں نبی غلط نہیں بول سکتے میرے بھائی نبی نے کہا ہے تو ہو کے رہے گا دینے کی نیت رکھو کیسے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں بھی ایف تحالی ہی فی الدنیا اللہ دنیا کھول دے گا اس کے لئے نیت صاف رکھو اللہ دنیا کھولے گا جتنا بھی قرض ہو تمہارے اوپر پہار کے برابر بھی ہو دینے کی نیت رکھو اس حدیث کے روشنی میں اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کی برکت سے اللہ تمہاری دنیا کھولے گا انشاءاللہ جی اد اللہ عن دوسرا لفظ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ اِطْلَافَهَا لیتے وقت ہی نیت خراب ہے لیتے وقت ہی نیت نہیں دینے کی نیت ہے ستانے کی نیت ہے اطلافہ اطلافہ اللہ اللہ اسے برباد کر کے چھوڑے گا کبھی پیسہ ہی نہیں دے گا ہمیشہ قرض دار ہمیشہ قرض دار ان سے مانگا ان کو دیا ان سے مانگا ان کو دیا لوگوں کی نظروں میں بدنام ہو کر پھرے گا یاد رکھو یہ رسول اللہ کے الفاظ ہے اس لئے کہا یہ حدیث کو لکھ کے رکھو کہیں ہو سکے تو صحیح بخاری کی حدیث نیت کی برکت کے بارے میں یہ حدیث ہے وقت میرا ہو چکا ہے میرے بھائیوں نیت کی بہت برکت ہے کوئی بھی عمل کرو کوئی بھی عمل کرو خالص اللہ کے لئے کرو کلیمہ کی شرط نیت ہے صحیح نیت سے کلیمہ نہیں پڑھو گے تو تم مسلمان ہی نہیں ہو سات شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اس میں سے ایک شرط اخلاص ہے یہ کلیمہ خالص اللہ کے لئے پڑھا جائے عمل کی شرط نیت ہے کوئی بھی عمل کرو اگر اس میں نیت نہیں ہے تو پھر وہ عمل قبول نہیں ہوگا اس کی روشنی میں دو باتیں بول کر یہ جمعہ ختم کرتا ہوں پہلی بات علم حاصل کرنے والے حضرات دو ہی باتیں پانچ منٹ جمعہ کے ہیں میرے یہ پانچ منٹ میں دو باتیں بول کر جمعہ ختم کر لیتا ہوں علم حاصل کرنے والے جتنے بھی حضرات ہیں علماء کا یہ قول ہے دنیا میں ہنر کے برابر ہے ہنر ہنر کے مرابر اللہ ہمارے بچوں کو دنیا کے علم میں بھی آگے بڑھائے میرے دعا ہے دین علم یا عبادت ہے علم شرع عبادت ہے اس کے حصول کے لیے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے اگر آپ کے نیت صحیح نہیں ہے ہم حاصل کرتے وقت انجام خراب ہوگا ایک حدیث میں نوٹ کیا ہوں یہ حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ تعالی اور غور کریں سامنے والے حضرات پر حدیث اس طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن راوی یہ حدیث ہے صحیح الجامعے کے اندر یہ حدیث موجود ہے من تعلم العلم جو بھی محاصل کرے غور سے سنو دو ہی باتیں جو بھی محاصل کرے مقصد دماغ میں کیا ہے نیت کیا ہے لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاء علماء سے مقابلہ کرنا کیا نیت ہے کیا نیت ہے کیا ہیں علماء کیا ہے مسجد کا امام کیا ہے یہ خطیب اس کو کیا آتا ہے مجھے معلوم ہے گوگل سے میں نکالتا ہوں مجھے وہ سائٹ معلوم ہے مجھے وہ سائٹ علماء سے مقابلہ علماء سے مقابلہ کرنا یہ کیا کرتے ہیں ان کے کیا خدمات ہیں ہم لوگ کرنے والے ہیں لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاء ایک آتا ہے یوٹیوب پر انجنئر کے نام سے سب نے سنا ہوگا اسے اس کی ساری زندگی کا مقصد یہ ہے علماء کو نیچے دکھاؤ علماء کو نیچے دکھاؤ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاء دوسرا او یجاریابی السفحہ یا پھر جو لوگ کم علم والے ہیں ان سے جھگڑا کرنا تجھے کیا معلوم تو جائے مجھے معلوم ہے یا جو کم علم والے سفحہ ہیں ان سے جھگڑا کرنا او یا صریفہ اجوہ ناس اور لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیرنا میں بڑا آدمی ہوں لوگ دیکھیں میری عزت کریں ہی کنسیڈر کریں یہ نیت اگر دماغ میں ہو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم ادخلہ اللہ جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے حاصل کر رہا ہے علم دین مگر نیت صحیح نہیں ہے نیت صحیح نہیں ہے میں اس موقع پر بڑی آجیزی کے ساتھ ایک بھائی بن کر کہتا ہوں الحمدللہ حافظ قرآن بنانے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اسکولوں میں بھی چل رہا ہے مدرسوں میں بھی چل رہا ہے ہر جگہ چل رہا ہے حافظ قرآن بناتے وقت نیت کیا رکھیں آپ لوگ میرے بچے کو حافظ قرآن اور انجنئر دونوں پکارے ہیں لوگ میرے بچوں کو میری بچیوں کو حافظ قرآن اور ڈاکٹر لوگ پکارے اگر تمہاری نیت یہ ہے بہتر احمد کراؤ راضی اللہ کو کرنے کے لئے کرو انشاءاللہ نیت کیا رکھو ٹرنڈ مت بناو ٹرنڈ مت بناو دکھاوا نہ کرو حفظ قرآن کے اندر بھی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لئے پڑھاؤ دس آئے کے تمہارا بچہ یاد کرے اور مدرسے کی بچیاں جو پڑتی ہیں اللہ ان کے علم میں دین میں اللہ ترقی اطاف فرمائے والدین سے میری گزارش ہے مدرسے میں پڑھ رہی ہے اس لئے اچھی جگہ شادی ہو جائے گی اس نیت سے مت کرو وہاں میں نیت میں خواہ میں ہے نیت یہ لے کرو میرا اللہ راضی ہو جائے گا باپ یہ سوچیں رب نے مجھے دو بیٹیاں دی ہیں اور نبی کا یہ وعدہ ہے جو دو بیچیوں کی اچھی تربیت کرے گا میں اور وہ کل قیامت کے روز یہ دو انگلیوں کی طرح ہوں گے مجھے وہ فضیلت پانے ہیں اس لئے میں میرا حق ادا کر رہا ہوں اس نیت سے کرو میرے بھائی خود بخود وہ بچیوں کی زندگی میں برکت آئے گی میری درخواست ہے میری درخواست ہے اور آخری بات اس کے ساتھ یہ جمعہ ختم کر لیتا ہوں مَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جو اللہ کے لیے کیا جملہ ہے جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے گھر بنائے گا جنت میں میں مسجد میں آیا میرا جھگڑا ہو گیا اب میں پوری کوشش کر رہا ہوں یہاں جاؤں گا تو جھگڑا ہوگا فلان سے مجھے نفرت ہے اس لیے میں ایک اور مسجد بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں کہاں ہے نیت تمہاری تمہاری نیت کہاں ہے میرا سوال ہے یہ اللہ سے ڈر کے بولو تمہارے اختلافات تمہارے جھگڑوں کی وجہ سے اگر تم مسجد بنا رہے ہو تو اللہ کو رازی کرنا کہاں رہا ہے انہوں نے بنا لیا دو گلی بعد میں بنا ہوں گا میں نے بنا لیا دو گلی کے بعد وہ بنائیں گے ابن عسیمین رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا ایک زمانہ تھا جب سعودی عرب کے اندر مسجدیں کم تھی سکسٹیز سے پہلے نائنٹین سکسٹیز سے پہلے پھر تیل اللہ نے دیا دولت اللہ نے دے دی آج حیلت یہ ہے گلی میں دو دو مسجدیں ہیں کونسی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے ابن عسیمین رحمہ اللہ نے کہا سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی ہے پہلے سب سے پہلے یقیناً اس کی نیت صحیح ہوگی وہ ضرورت کی بنیاد پر بنائی گئی ہے وہاں جا کے نماز کرو اللہ اکبر اپنے نیتوں کو مسجد بنانے میں مدرسے بنانے میں دکھوانا کرو مقابلہ نہ کرو ہمارے دور میں اتنا ہوا نہیں اللہ کے لئے کرو اور آجیزی کے ساتھ ایک بھائی بن کر کہتا ہوں کوئی بھی اگر اللہ کے گھر کا خادم ہو میں بھی خادم ہوں ایک سے چار مسجدوں کا میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خادم ہوں اللہ نے یہ موقع دیا ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ نے تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے گھر کے میں خدمت کر سکوں اللہ اکبر کہ میں تیرے گھر میں کبھی جھاڑو مار سکوں خدمت یہ ہے خدمت کیا ہے جمعہ رات کے دن آجاؤ یا جمعہ کے دن صبح میں آجاؤ فجر کی نماز کے بعد اتنی بڑی مسجد اوپر کا نیچے کا اس کے نیچے کا جو بھی صاف کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ایک عورت کالیسی عورت انتقال ہو گیا نبی کو نہیں بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے کہاں کہاں ہے وہ عورت جو مسجد میں جھاڑو مارا کرتی تھی کہاں میں مناسب نہیں سمجھا رات کا موقع تھا کہاں مسجد میں جھاڑو مارنے والا بھی چھوٹا نہیں ہوتا اس کی قبر پر کھڑ کے نے میرے نماز پڑی ہے الحمدللہ کبھی ہو سکے تو آؤ جببہ شرٹ نکال کے لگا دو کہاں جھاڑو میرے ہاتھ میں دو آج جمعہ میں صاف کروں گا انشاءاللہ آج کا جمعہ جو ہوگا انشاءاللہ میں صاف کروں گا انشاءاللہ مسجد کے خدمت کرنا بڑی نعمت ہے کبھی نہیں سے دکھاؤے میں لے کر متاؤ یہ اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہر چیز میں اللہ ہمیں نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق تا فرمائے میری آخری ایک چیز سن لیجئے ذہن سے اتر جائے گی اس کے ساتھ ختم کریں گے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہوئے تین بار بے ہوش ہوئے میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے یہ ریکارڈ بھی کروایا گیا ہے تین بار بے ہوش ہوئے اور وہ حدیث نیت کے تعلق سے ہے پہلا جہنم کی آگ سب سے پہلے جن کا فیصلہ کیا جائے گا ایک حدیث میں ایک حدیث میں جہنم میں پہلے جن کو ڈالا جائے گا پہلے نمبر پر اللہ اکبر پہلے نمبر پر عالم ہے کون بہت بڑے عالم ہیں بہت اچھے عالم ہیں ان کا جملہ سنو میرے رونگتے کھڑے ہو گئے عالم جو بھی میں تو عالم اپنے آپ کو نہیں مانتا میں اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہوں ممبر پر کھڑے ہو کر میں زندگی بار طالب علم ہوں کم علم ہوں علم کے اندر کمی ہے اللہ میرا علم بڑھاتا رہے ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ اللہ مجھے عمل کی بھی توفیق اطاف فرمائے میں تو ہمیشہ یہ مانتا ہوں مگر ایک بڑے عالم کا ایک جملہ ہے بہت بڑے عالم کا علماء جو بھی ہوتے ہیں دو دھاری تلوار پر کھڑے ہوتے ہیں تیاری کے بغیر آئیں گے تو امانت میں خیانت تیاری کے بغیر آئیں گے بغیر نوٹ کرے کے آئیں گے امانت میں خیانت اچھی تقریر کریں گے لوگ واہ واہ کریں گے تو پھر ریا کریں ریا کدھر جائیں گے دو دھاری تلوار پر ہیں اللہ سب سے پہنے علماء اور خطباء اور وائزین اللہ ان کی نیت کو اللہ چھیک کرے اللہ ان کے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے ورنہ ان سے جہنم کی آگ بڑھکا ہی جائے گی شہید سے بڑھکا ہی جائے گی اللہ کی راستے میں خرچ کرنے والے منفق سے بڑھکا ہی جائے گی اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے اللہ تعالی ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے مجھے آتے وقت ایک بچے نے دورتے ہوئے آ کر ایک بچے کے لیے ایک نوجوان بچے نے گزارش کی منصور بچے کا نام ہے دل کا آپریشن ہے بچے کا دل کا نوجوان بچہ ہے دل کا آپریشن ہے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ تعالی اس نوجوان کی آپریشن میں کامیابی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس کے خاندان کو خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی صرف منصور کی حد تک نہیں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ عز و جل ہر بیمار کو شفای آجیلہ کامل عطا فرمائے اللہ ہر بیمار کو شفای آجیلہ کامل عطا فرمائے اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے ہر مقروس جس کے سر پر قرص کا بوجھ ہے اللہ وہ قرص کے بوجھ خدور فرمائے اللہ اسے نیت صحیح اتا فرمائے اللہ تعالیٰ اسے دولت اتا فرمائے تاکہ وہ قرص سے بریوز ذمہ ہو سکے جس کے سر پر بچیوں کی ذمہ داری ہے والدین کی ذمہ داری ہے بہنوں کی ذمہ داری ہے اللہ اسے اتنی توفیق اور طاقت دے کہ وہ ذمہ داری ادا کر سکے اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت نصیب فرمائے اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت نصیب فرمائے اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت نصیب فرمائے اللہ ہر مسلمان کو شرک کے نحوسس سے بچائے اللہ ہر مسلمان کو بدات کی نحوسس سے بچائے اللہ ہر مسلمان کو قبر پرستی سے بچائے اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کرنے والا بنائے متبع سنت بنائے اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو آمین وصلا اللہ علی النبی الكریم بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید ونفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم رب حد ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفطه و نفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم ذل الشرك والمشركین اللہم ذل الشرك والمشركین اللہم ذل الشرك والمشركین اللہم دمیر اعداء الدین اللہم دمیر اعداء الدین اللہم شدد شملہم اللہم فرق جماہم اللہم دمیر دیارہم اللہم اننا نجعالوکا فی نحورہم ونعوذ بکا من شرورہم اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم آمین واخذل من قذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ آمِنْ عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اُذْكُرُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَال أَكْبَرُ